مجھے مشکلاتوں آئیں سے ہم آجیں گوشت گزار کیوں تھا دونوں مکس کرتا ہوں دھمکی تو کوئی نہیں دینی ہم نے ہم تو ریالیٹی پہ آتے ہیں ابھی جو پی ایس ایٹی ون کے الیکشنز ہو رہے ہیں پہنے بعد تو میری یہ گزارش ہے سندھ حکومت سے کہ مہربانی کر کے آپ کو ایک الیکشن فیئر ہونے دیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی مقبولیت کتنی ہے اگر پولیس کے ذریعے الیکشن کرانی ہے تو پھر الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں آپ کے بندے سیلیکٹ کر کے بٹا دیں ابھی سے جس نے پہلے دن سے نامی نیشن داخل ہوئے اس دن سے وائی الیکشن شروع ہو گیا ہے کوڈ آف کنڈک کا اس دن آپ سب نے چیک کیا کہ جو مخالف امیدوار ہے مزید علی صاحب وہ چار پانچ پولیس کی گاڑیوں کے پروٹوکل کے ساتھ آیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے بعد پھر وزراء آ رہے ہیں وہ بھی فل پروٹوکل کے ساتھ کانسٹینسی میں گھوم رہے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی سویا ہوا ہے انتظامیاتوں بیسے ہی ایک سائٹ بنی ہوئی ہے تو ہماری یہ پرزور وزارش ہے الیکشن کمیشن سے حکومت پاکستان سے آرمی سے چیف جسٹس آپ پاکستان سے چیف جسٹس آپ سندھ سے کہ مہربانی کر کے کوئی ایک الیکشن تو پاکستان میں فیر ہونے دیں جس کی جہاں حکومت نہیں وہاں وہ ڈنڈا چلا کے الیکشن جیتلتا کہتا ہے جی ہم بڑے مقبول ہیں بائی الیکشن جیت گئے یہ بائی الیکشن آپ کو یاد ہوگا جب مدد علی کا دوبارہ الیکشن ہوا تھا اس وقت آرمی آئی تھی اور بوت کے اندر بھی کھڑی تھی اور بوت کے باہر بھی کھڑی تھی تو وہ الیکشن الحمدللہ پاکستان مسلمی فانکشنل نے جیتا پیپوس پارٹی کے حکومت کے ہوتے ہوئے اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر اس الیکشن کو آپ نے فیر کرنا ہے اور آپ نے اپنی مقبولیت دیکھنی ہے تو اس الیکشن کو فیر کرنے کے لیے آرمی کو بلائی جائے وہ بوت کے اندر بھی کھڑی رہے اور بوت کے باہر بھی ہو تاکہ الیکشن فیر بھی ہو کوئی جھگڑا فساد بھی نہیں ہو اور مطنازع بھی نہیں ہوگی تو یہ ہماری گزائش تھی کہ آپ لوگوں تک یہ ساری باتیں آپ کے توسط سے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے سربران تک پہنچیں تاکہ اس الیکشن کو فیر بنایا جا سکے تاکہ ہر کسی کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے نصار کھوڑو صاحب آئے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیجی کہ مسلم لیک فانکشنل کا صفائیہ ہو گیا او بھائی مسلم فانکشنل کو الیکشن کرنے تو دو اس کے ساتھ الیکشن کرو پھر پھر اگر آپ جی جاتے ہیں پھر ہمارا صفائیہ ہے ہم بھی بان لیں گے لیکن صفائیہ اگر یہ ہے کہ آپ کسی کو لالج دے کے بلالیں امتیاز شیخ کو بلالیں جا مدد علی کو بلالیں جا مدد علی جو پچیس سال کہتا ہے میں نے فانکشنل کو دیا فانکشنل نے مجھے کچھ نے دیا او بھائی تود اپنی طاقت سے تو کانکشنلل بھی نہیں بن سکتا یہ پیر صاحب کے مہربانی تھے آپ کو تین مرتبہ ایم پی اے بنایا اب اگر آپ کو ایم پی اے بننا ہے تو آپ فیر الیکشن کرنا لو بن جاؤ کوئی نہیں روکے گا پھر آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے جب ہمارے ساتھ وفا نہیں کی مروم جام صادق علی نے جاموں کا ہاتھ پیر صاحب گات میں دیا تھا کہ ان کا خیال لکھنا پیر صاحب نے ان کا بڑا خیال لکھا لیکن اس کے سلے میں جو متضلی نے کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے پہلے ناظمی کی الیکشن میں بھا گیا تھا ہماری مخالبت کی تھی جب روشن پیونجو کو ہماری طرف نامزد کیا گیا تھا اس کے بعد پھر معافی تلافی کی پیر صاحب کے ساتھ پھر پیر صاحب نے مہربانی کی ان کو ایم پی اے بنایا اب پھر وہی غداری کر دی پھر بھا گیا تو اس لیے جب وہ اتنی گرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں تو ان کو پیپلز پارٹی کا بھی سوچنا چاہیے پہلے بھی میں نے اپنی کانفرنس میں کہا تھا اشواق سلہری شاید مجھ سے انٹرویو کر رہے تھے تو اس وقت میں میں نے یہ کہا تھا پیپلز پارٹی نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے بھئی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کسی دوست نے بھی تقریر کہتے کہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کی کشتی ہے وہ اور کوئی نے ڈپوئے گا جو ابھی شیخ پیپلے کہیں